وہ مقدس کا رشتہ لے کر آئے آپ جائیں اور آگا جی سے کہیں انہیں صاف ملا کرتا کیونکہ مقدس ہے شادی میں کروں گا بہت اچھا کیا جو آپ چلی ہیں گھر میں تو بیسی عجیب سا سناٹا ہوا رہتا ہے ابھی مجھے خوف آتا ہے بس جب سے اسمہ گئی ہے ایمل تو اپنے کمرے سے نہیں نکلتی اور امین صاحب آپ جانتی ہیں صبح صبح آفیس چلے جاتے ہیں میں سارا دن اس گھر کے در و دیوار گھورتی رہتی ہوں میرا بھی کچھ ایسے ہی حال ہے ایمل آ جائے گی تو گھر میں تھوڑی رونک ہو جائے گی جی بالکل آپ کے گھر میں رونک ہو جائے گی اور ذرا سوچیں اس گھر کا کیا حال ہوگا مماری ایمل ہے گھر پہ ہم بیٹا کمرے میں ہی ہیں پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا ہو گیا اپنی کمرے سے ہی نہیں نکلتی جو بیٹا دیکھاؤ آ جائے سوری میں نے ڈسٹرپ تو نہیں کیا نہیں مجھے تم سے ضروری بات کر لی میری حقیقت تو تم جان چکے ہو ارسل وہ حقیقت نہیں ہے ایمل اگر تمہیں برا نہ لگے تو ہم کہیں باہر چل کے بات کر سکتے ہیں ارسل میری مرید سے محبت ایک حقیقت ہے ایکسپٹ کر لو اس بات کو میں اس بات کو ایکسپٹ کر چکا ہوں ایمل پر بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہاں ظاہر اسی بات ہے تم ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے زندگی ایکسپٹ کر سکتے ہو جو کسی اور سے محبت کرتی ہے اور میں بھی کسی اور کے ساتھ زندگی کیسے سپن کر سکتی ہوں جو میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں ویسی مرید نے کی ویسی محبت یہ جو تم باتیں کر رہے یونہ یہ سب قبلیس وقت ہے ہم ان سے آگے جا کر بھی سوچ سکتے ہیں اوکے فائل یہ محبت وغیرہ کی باتوں کو سائٹ پہ کرو ہم کہیں باہر چلتے ہیں ہم کزنز بھی تو ہیں نا احمد کیا اس رشتہ سے ہم ساتھ جا کے باہر کافی نہیں پی سکتے ہیں رکھنٹ کسی ساتھ باہر کزن موسیقی اے بدبختہ نوکروں کا مالکوں کے آگے چرنا گناہ ہے گناہ جو میں کہہ رہا ہوں بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں مبجی میں تو خیل رہا تھا اے اولودیا چرخیا کھیڑ میں اپنے آپ کو نہیں پلنا اے مریدیا ہم نیویں وہ اچھے ہیں اور ہم نیویں ہمیں اور نیوہ ہونا ہے بہت نیوہ اتنا نیوہ کہ اگر غلطی سے بھی ہمارا سر ایسے اوپر ہونا تو پھر بھی مالکوں کی جوتی کو لگے جا کے کیا سمجھا ہے دشمنوں کے شہر کو راکھ کر کے دکھنا مجھے گریم بن صاحب آپ کہتے تھے نا کہ مالک کی کرسی پر نہیں بیٹھتے ہیں اس کی کرسی کے اردگرد بھی نہیں بھٹکتے ہیں آپ کا مالک خوشی خوشی محبت سے گاہوں نے پھول بھی بچھائے اپنے کرسی پر بیٹھنے کیلئے میرے انتظامات بکر رہا ہے آپ کا غلام نہیں نمک حلال ہوں صاحب نمک حرام نہیں یہ کب کہا ہے کہ میں آپ کا غلام نہیں نمک حلال ہوں صاحب نمک حرام نہیں تم کرتی ہوگی محبت غوریت سے I understand پریمت غوریت ہے تمہا بے وکوف بنایا ہے تم یہ کیسے کیا سکتا ہے اگر وہ تم سے محبت کرتا فا یہ بات اس نے پہلے کسی کو کیوں نہیں بدائی کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے ہے کوئی جواب تمہارے پاس اس بارت کا نہیں تو مسئلہ ہے اس نے آج تک محبت پہ اظہار تو چھوڑو اعتراف تک نہیں کیا سنو جی جی verg руб سنو � موسیقی رین نی سے تو میں نہیں لگتا کہ میں اس بارن میں باتن کرنی چاہیے بہرنی چاہیے امان یہی تو اسم تمہیں جان پاسایا ہے تمہیں وہ کوف بنایا ہے تو میں اور یہ تنکیٹس بیسٹ کہ میں اس بارن میں باتن کرا اور تم فکر نہ کروں میں بنا کروں گی شاہدی سے اوٹر باتنہیں آئے گی بہنی امال شادی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ تم تکلیف میں رہو گی تکلیف محبت تھا مقدر ہے امان تم جانتے ہیں میں میں تم سے محبت کرتا ہوں میں اس انتہ میں پرپوس کرنے آئے پہ کائدہ پنی محبت کا اصحار کر پہ پہر میں نے وہ سنا جو کاش میں نے کبھی نہ سنا دیکھا کہا تھا محبت کے مطادم میں درد ہے نہ تم بھی تکلیف ہو میں بھی ہمیں تم مریض بھی مورید اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے پیار کرنے والوں ہی قطار میں قرار کی رہت سکتا ہے تم نہیں جانتی اس کا اصل روک کیا ہے کیا ہے اس کا اصل روک یہ کہ اس نے اپنے مالکوں سے وفاداری نبھائی اور اپنی محبت کی قربانی دی دیکھو ہمیں یسما کی شادی کا معاملہ تو اب آیا ہے اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے اس نے تمہاری محبت کیوں قبول نہیں کی ذرا سوچنا اس بارے کھرہ میں تم سے بارے میں تب بات کروں گا جب میں یہ ثابت کر پاؤں کہ مورید دھوکے بات شرسا مجھے ایسا دیکھتا ہے ویسا ہے مورید کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں چاہتا دھوکے بھی ہی تو خاص بات ہے ایمار تو اپنا بنا کے گانا اور یہ بات میں ثابت کر کے رہنگا موسیقی میں بھی سکتا ہے گیا یہ پہلے کی محبت ملی تو نہیں بھول چھوٹی نہیں ہو سکتی مورید کو خیل کر دیں خوش کر دیں اممال تو ہای پیول جگہ پہ جلے ہاں چاہاہاں چلو موسیقی موسیقی مرید بیٹا دیل سے بنایا ہے نا پورے شہر میں آپ جیسے گونگپپوں کا کوئی سانی نہیں ہے اور گونگپپوں کا پانی قسم سے پانی پی کے پانی پہ ایک شہر یاد آگیا اگر روکم کرو تو سناؤ وہادہ مو viu سانو اور د سانو اور درہ پانی پانی cu مچھیا دو بھائی پھونی میں واہ 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 کیا شیر دل خوش کر دیا بیٹے دل خوش کر دیا آپ نے آج تو اجسا دن ہے آج تو موسی کی بھی مریت ہمارسی کے آرہ آواز کھولنا جاتا ہاں ہاں آلے کھول کر آتا ہوں چڑیا تے چھڑکیاں ونگاں پھول کھیڑ دے میں جد رو لنگاں نیم رب کولو کج نیو منگاں ہو نیم رب کولو کج نیو منگاں پیار ویچ ماہی دے میں تن مان رنگاں کہ من ویچ ماہی وسدار من ویچ ماہی وسدار موسیقی موسیقی اپا آپ وہاں کے لئے ہیں اور یہاں میں تو کیوں نہ اپا ہم سب مل کر ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہے جانتی ہوں میری بات تو آپ مانیں گے نہیں میرا خیال ہے مجھے امین صاحب سے بات کرنی چاہیے پھر میں بھی دیکھوں گی کہ بھائی کا کہاں کیسے ڈالتی ہیں آپ ایمل ایمل کیا ہوا اسے تم نے کچھ کہا نہیں نہیں امی میں کیا کہوں گا تو پھر یہ سب کیا ہے تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے آسیا بڑوں کے بلانے پھر وہ رکھی بھی نہیں امی وہ تھوڑا غصہ میں ہے کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کیوں وہ اپنی دوست سے فون پر بات کر رہی تھی اس کے ساتھ لڑائی ہوئی شاید اس کی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں جس پہ یوں ریکٹ کیا جائے یہ بہت انسلٹنگ ہے آسیا لڑکیوں کے یہ تیور نظرانداز نہیں کیا جا سکتے آپ تو جانتی ہیں اسے نادان ہے میں دیکھتی ہوں آپ لگ نہیں بہت عرصے سے تم اسے دیکھ رہے اب اسے سمجھاؤ اسے بتاؤ کہ اس عمر کی نادانیوں کی قیمت چکانی پڑتی ہے اسے بتاؤ کہ اب وہ میری بہو بننے والی ہے اور میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گی لب ہم چلتے ہیں نہیں آپا کھانا کھا کے جائیے گا نا پھر امین صاحب بھی بس آتے ہوں گے میں پھر آؤں گی چلو عرصر بھی بس آتے ہوں گے موسیقی 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 بڑی حسی آ رہی ہے یہ حسی نہیں کیفیت ہے مصطفہ بھائی میرے دشمن بے وکوف نہیں ہے لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں بے وکوف نہیں ہوں یہ کھیل میں جیت ہوں گا کیونکہ میرا زخم بڑا اور پرانا ہے تجھے پتا ہے تُنہیں ابھی تک جو کام بھی کیا ہے وہ آسان اس لیے تھا کیونکہ امین قریشی اور اس کی فیملی کا اعتماد تھا ترے ساتھ مگر اب احسن نہیں ہے چیزیں بدل گئی ہیں اب ارسل اور اسما تیرے راستے میں گڑے ضرور کھو دیں گے کیا رویہ تھا یہ تمہارا اور یہ کونسی دوست ہے جس کی نرازگی میں تم اپنی تمیزی بن گئے میں آوازیں دے رہی ہوں دیکھا تانا تمہاری پھپو بیٹھی ہیں کیا سوچ رہیں گے اب تمہارے بارے میں ابھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کیا سوچتا ہے میرے بارے میں فرق پڑتا ہے ایمل وہ صرف تمہاری پھپو نہیں ہونے والی ساس بھی ہیں اور تمہارے اسی رویہ کی وجہ سے تمہارے آنے والی زندگی میں مشکلات ہوں گی کیوں نہیں سمجھتی تم جس کل میں آپ مجھے زبردستی دھکینا چاہ رہی ہیں نہیں جانا چاہتی میں ادھر زبردستی تم نے ایسا پہلے تو کبھی نہیں کہا لیکن اب کہہ رہی ہوں نا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ تم نہیں کہہ رہے بلکہ کوئی اور بول رہا ہے میں ہی ہوں یہ یہ میری وہ آواز ہے جہاں آپ کے پرشن پہ دب گئی تھی توکہ بھائی یہ جو خوشی ہے نا یہ بڑی عارضی سی ہے میری زندگی میں اب دیکھو نا میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں خوشی مناؤں اگر آج میں اپنی جیت کی خوشی منانے کے لیے اپنے ایک قرآن دوست کے پاس چلا گیا تو آگئے دونوں ارسنل احمد سارا ماحول بدل دیا سارا مزہ گر گرہ کر دیا یوں حالاتا تھا دی کیا تم کسی اور کا پسند کرتی ہو نہیں ہمی میں کسی اور پر نہیں پسند کرتی میجھے بس شادی نہیں کرنی ہے شادی نہیں کرنا چاہتی یا ارسل کے ساتھ کوئی پروبلم ہے کسی نے کوئی پروبلم نہیں ہے میں بس ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی اسمہ نے جو کیا کہ وہ کم تھا جو یہ سب کچھ اب ہمیں توہرے مو سے سننا پڑھ رہا ہے میں گھر سے نہیں بھاگ رہی جو اسمہ نے کیا کہ وہ میں نہیں کیا تھا میں مر جاتی تک تم بھی ہمیں مار دو ایسے بھی جو ہماری اولاد ہمیں سکھ دے رہی ہے روز روز مرنے سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ میں زہر دے تو تجھے گھر مار پڑی نہ کبھی وہ صرف محبت کی وجہ سے پڑے گی اس سے بچ ایک کتھرہ محبت نہیں کی میں نے کمی زندگی میں مل سے ارنائی محبت کا اظہار کیا ہے مصطفہ بھائی اس نے تو کی ہے کیوں نہیں ہماری بات کو سمجھ رہی ہے مہاری عزت کا خشال کر لو عزت رائٹ بات اگلی بار آپ آئیں گی تو میں سیدھے سیدھے ڈیٹ دے دوں گے اور تمہاری ایک نہیں سنوں گی بہت لاد اٹھا دیا ہم نے تمہارے امیر جو مشورہ آج دے رہے ہو نا مجھے پچھلے پانچ سال پیسی پہ دومن کر رہا ہے مرید اس کی محبت میرے پیچھے پیچھے ہے اور میں آ گیا گیا بانی بیٹھن ڈاؤ مصطفہ بھائی مجھے لگتا ہے اگلا بار برنے کا وقت ہوا جاتا ہے محبت پیچھے پیچھے سمبھار سلام چھوٹی بیگم صاحب کس پات کی خوشی ہے تمہیں خوشی کیسی خوشی میں نے خود دیکھا ہے تمہیں جیسے تمہارا بہت بڑا کوئی مشن کامیاب ہو گیا ہے میں جاننا چاہتیوں مرید آپ کو غلط فیمی ہوئی ہے بیگم صاحب ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر کیسے اس بات کی خوشی کہ میری محبت ہار گئی اور تم جیت گئے کیا اس بات کی خوشی کہ تمہاری بیگم صاحبہ سے شادی ہو گئی ہے میں جاننا چاہتیوں مرید وہ کیسی خوشی تھی جو میں تمہاری آنکھوں میں دیکھی میں نے کہا نا آپ سے بیگم صاحبہ کیا پوغلط فیمی ہوئی ہے اب آپ مجھ پہ شک کر رہی ہیں اور مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو سچ بتا دیتا ہوں اکیلا ہو نا تو جب دم گھٹتا ہے تو خود کو بے وکوف بنانے گئی ہے ایسی چیزیں کر لیتا ہوں تھوڑا دیہان بڑھ جاتا ہے اور کچھ نہیں کیوں آخر کیوں مرید ایسی کیا مجبوری ہے تمہاری بیگم صاحبہ میں معذرت چاہتا ہوں لیکن مجھے پھر یہ بات دورانی پڑے گی میں نے پانچ سال سے ہر بار آپ سے یہ کہا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان کچھ نہیں ہو سکتا دیکھ لیے جی آج وہ وقت آگیا نا سب ختم ہو گیا ایسے کیسے ختم ہو جائے گا میں کروں گی ختم اپنے ہاتھوں سے میں جاریوں بھی آپی کو بتانے پھر اس کے بعد سب کو بتاؤں گی پھر ہوگا ختم بیگم صاحبہ تیری محب بس گئی میں وہ عبد المالک کی طرف جا رہا ہوں کچھ دوستوں نے گیٹ ٹو گیتھ رکھا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی ابھی تو تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا اور شاید واپسی بھی لیٹ ہو کیوں خیر تو ہے نا جی جی سب خیر ہے حلال آپ جائیں جہاں بھی جا رہے ہیں خیر سے جائیے اور خیر سے واپس آئیے میری بات تھوڑی تفصیلی ہے واپسی کب تک ہو جائے گی آپ کی واپسی میری تو خواہش تھی کہ میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں لیکن وہاں سارے مرد حضرات ہوں گے تو میند ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا آپ سے پر میری تو خواہش ہے نا کہ تم میرے ساتھ چلتی ہیر کل کل کا ڈینر ہم ایک ساتھ کریں گے دیکھیں آپ سلام ارسل صاحب ارسل صاحب ایک ایمرجنسی تھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں جی ساپ میں ریسٹورنٹ کی لوکیشن مجھنا ہوں آپ کو ساپ جی میں مہیں جا رہا ہوں ساں بہت شکریہ آپ کی ہامی کا بہت شکریہ ساں آپ کی طبیعت کیا بگڑی میری تو جس سے جان ہی نکل گیا مینچہ مگر ایک بات کا بڑا دکھ ہے مجھے اور افسوس کہ کچھ کہہ نہیں سکتی میں تم رات وہاں کیسے چلی ہوئی؟ تو کیا آپ کی حالت کا سن کر ہیسی بیٹھے رہتی؟ کس نے بتایا تمہیں؟ اب کیا یہ پوچھنے کے لیے بھی کٹھہرے میں کھڑا کریں گے آپجے؟ اگر کسی کو بتا چل جاتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ اب اتنی بے وکوف بھی نہیں ہوں مل میں سے کسی نے کچھ کہا کیا؟ کسی کو بتا چلے نا؟ یہ سب مجھے نہیں پتا یقین ہے آپ کو اس بات پر تمہارا وہاں آنا اور یوں آنا انتہائی رسکی ہو سکتا تھا ارسل صاحب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میرے کہنے پر تشریف لائیں بولو کیا کہنا ہے؟ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے ریکویسٹ؟ نہیں صاحب پوری بات سنیں بغیر ندیزیں مت نکانی پہلے میری پوری بات سنگلی جی پھر جو آپ چاہے تم نے اپنی اس نیٹی سے زبان سے ہمیشہ سب کو بے وکوف بنایا ہے مورید لیکن مجھے نہیں بنا سکتا بہت شاہ تو آپ نے یہ بات تیہ کر لیے کہ میں جو کچھ بولوں گا وہ جھوٹ ہوگا آپ کو بے وکوف بنانے کے لیے بولوں گا بولو معافی چاہتا ہوں صاحب لیکن سمجھدار انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بسی کو بے وکوف نہیں سمجھتا ہاں میں غریب ہوں لیکن بے وکوف نہیں ہوں سمجھدار ہوں ضرورت سے زیادہ سمجھدار انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے مورید ہرے امین صاحب میری تو ساری زندگی ہی رزق پر ہے یہ کیا بات کر دی تم نے گمنامی کے زندگی چیریں ہاں جانے کب کیا ہو جن کچھ کا تھا نہیں ایسا لگتا ہے جس کے ریت پر کھڑی اور ریت مسلسن میرے پیروں کی نیچے سے کھسکتی چلی جا رہی ہے آپ کیا جانے یہ گمنامی کسی کیانسر سے کم تھوڑی ہے کیسی کمنامی ملائکہ عورت ہوں میں امین صاحب عمر گزارتی آپ کے لئے آپ کی ہو کر رہ گئی مگر آپ کے لئے کہیں راستے میں ہی رہ گئی اگر راستے میں رہ دی ہوتی تو ہر شام تمہارے پاس کیوں چلا تھا سفر میں آگے بڑھنے کے لئے ایک پیڑ کی نیچے سکون حاصل کرنے کے لئے سفر میں پیڑ اور بھی ہیں ملائکہ پھر تو ہی کیوں صاحب میں آپ سے ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ کیسے کہوں میں صاحب ساری بات آپ نے اپنے کانوں سے سنتو لی تیری وصاحب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ چھوٹی ویگم صاحب اسے شادی میں دیر مت کیجئے آپ صاحب کے مضبوط انسان ہے سمجھدار ہے کیونکہ چھوٹی ویگم صاحب آئیتی مضبوط نہیں ہے ٹوٹ کر دکھر جائیں گی تمہیں اگر اس کے اتنے ہی پروات ہی تو پھر دھوکا کیوں دیئے ہو صاحب دھوکا نہیں نہیں صاحب میں نے کوئی دھوکا نہیں دیا ہر بار آپ کی انہی باتوں سے بھیل جاتی ہوئے لیکن اس بار نہیں مقام چاہیئے مجھ کیسا مقام کس چیز کی کمی ہے تم بیار چیز تو ہے تمہارے پاس اگر کچھ اور چاہیئے تو بتاؤ مجھے نام چاہیئے آپ کا نام عمین صاحب یہاں کیا مقام ایک ہی بات بار بار کیوں ڈھوڑا رہی ہو اس لیے کہ شاید آپ سمجھ سکیں کہ یہ سب میرے لیے کتنا ضروری ہے تمہیں کچھ کچھ اندازہ بھی ہے کہ میں کس کرب اور عذیت سے گزر رہا ہوں زندگی اور موت کی کشم کشم میں ہوں اللہ کرے آپ کو میری عمر بھی لگ جائے مین صاحب ریس مجھے جو زندگی ملی ہے اسے جینے دو ان جذباتی باتوں میں کچھ نہیں پڑا میں یہ بات تم سے کر کیوں ڈھا میں نے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ میں سمجھان دوں کون بکھر جائے گا یہ بھی جان دوں اور کون بکھے رہا ہے یہ بھی صاحب میری اتری عوقات کہاں کہ میں آپ کے وزنم پر شک کروں میں تو بس چھوٹی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میں احمل سے محبت کرتا ہوں مرید یہ تو بڑی کشاہین بات ہے صاحب اور انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں سب جانتا ہے پر سب سے بڑا نقصان تو یہ ہو گیا کہ وہ تمہاری محبت کو ایک ہی گاں ہے نہیں صاحب معافی چاہتا ہوں لیکن یہ غلط بات کر رہے ہوں میں نے ان سے کبھی محبت نہیں کی وہ محبت کرتی ہے مجھ سے انہوں نے جب بھی محبت کا اقرار کیا میں نے بدن میں یہی کہا کہ میں ایک نوکر ہوں میری کیا عوقات میرا اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ حبت چھوٹی بے نمساہبہ نہیں کیا احمد سے وہ رید پہلائی امین صاحب اگر عورت اپنے دائرے سے بہاڑ نکل آئے تو بڑی خطرناک ہو جاتی ہے تو تم مجھے دھمکی دے رہی آرے نہیں میری ایسی کہاں مجھا بیسے اگر زندگی میں آگی کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل ہو تو ایک بار یہ ضرور سوچ لیجے کہ آپ کی خاطر میں نے ایک ایسے شخص کو چھوڑا جو دیوانوں کی طرح مجھ سے محبت کرتا تھا ہستا بستا گھر چھوڑا آپ کے لیے امین صاحب آپ کی محبت کے لیے او تو یوں کہو نا کہ تمہیں ماضی کی یاد ستانے لگی نہیں ماضی یاد کروانا پڑا آپ اور یہ بھی ضرور سوچئے گا کہ آخر ایسا کیوں ہوا مجھے تو صاف صاف نظر آنے جس مایوسی سے تم ماضی میں چھانک رہی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حال کی چادر میں چھت ہے سپوٹ آن امین صاحب سپوٹ آن اب بتائیے میرے لئے کیا حکم ہے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں تو اور مدد تو ہے کون تیری اوقات کیا ہے تو نے تو جس تھالی میں کھائے اسی میں چھہت کیا تجھ سے کیسی توقع اور اب تو احمل سے دور رہے سچ بولنے کہ ہمت تو ہے نہیں اور اسے تمہارا بچا کچھا جھوٹا وہ ان کری میں سب کے سامنے لے کے آؤں گا اور وہ دردھوڑ نہیں وزنس میں انٹری بے مبارکو موریت منالو جشن تھوڑا ہی دھنا جو بچتا ہے بچا لیجی صاحب موریت ہارنے کے لئے پیدا نہیں ہوا آپ اپنی محبت بچائیے یہ جھوٹ سچ پکھیت پچک دھرائے گا آگ اب ہر طرف بھڑک چکی ہے اگر راستے مجھ پر بند ہو رہے ہیں بڑے صاحب تو آپ بھی بند گلی میں کھڑے ہیں یہ آگ اب بجھنے نہیں والی پانی آج بڑی بدلی بدلی سی لگ رہی ہیں اتنا بڑا بدلاؤ اتنا بڑی میروانی وہ بھی موریت پر کیونکہ میرے پاس آو کئی راستہ نہیں پیچھے آگے اور آگے تم دیوار بن کے کھڑے دیوار کو گلانے گلان میں پاس اور کوئی آپشن دیئے یہ دیوار نہ آئے گی رہے تو اچھا ہے بیگم صاحب کیونکہ دیوار کے اس پار جو منظر ہے وہ دیکھ نہیں پائیں گیا کیا کروں آگ اور دیوار کے درمیان کھڑی جلتی رہوں کس حیثیے سے چیفے تھے مجھ پر کون ہوں میں تمہاری ہوں کون میں میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے یہ بات اتنی چھوٹی نہیں ہے موریت تم یہ مجھ سمجھنا کہ میں کمزور ہوں چکہ میرے پاس کھونے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں کچھ اس کے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں اٹھا وہ خطرناک حد تک طاقت پر ہو جاتے میں نے اپنی سائے زندگی تمہاراں گزارنے کا کیسا کھٹ لیایا مرکہ میں کوئی بیگار چیز بن کے سکھا میں ہی رہ سکتا ہی ساہ ساہ واو ملی خصورتی صاحب نے مجھے دھنکی بھی دے دی اور اپنی طرف سے اپنائیت کا احساس بھی دلا دیا احساس ہے مجھے ایک انسان جو بے گناہ ہے بریدویاں کے سامنے بناگار بنکے لوں رہا ہے تکلیف تھی بات ہے کس قسم کے انسان تم بے حصو تو کچھ جانتے ہو پھٹ آپ کچھ کچھ اندازہ ہے مجھے انچانتی ہیں کبھی ہوئی تو دل کرتا ہے کہ ساری بات پہ رہے گئے ہوئی بتاتا ہوں آپ مگر پھر ذہن کہتا ہے کہ مرید اگر اپنی کبھر اپنے ہاتھوں سے کھوڑ نہیں ہے تو وہ روزہ کر لو مجھے دی ورنہ نہیں ہے مجھے بات کچھ کرنا ہے تو پھر تم مجھے مار دو کہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ مرید کے ساتھ آج کے بعد ہی بات نبتہ رہیے گا آپ اتنی ضد کر رہی ہیں تو میرا بات آئے آپ سے کہ میں آپ کو ساری کی ساری بات بتا دوں گا بس کچھ بہر اور انتظار صرف کچھ بہر اس کے لئے شکریہ موسیقی 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 اسلام علیکم موسیقی 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 تو آپ ہیں موسیقی امین احمد قریشی چھے میں ہی ہوں آپ کا تاروخ اپنا تاروخ کیا کرتا ملائی کا رام دھنی بس یہ ہی تاروخ ہے موسیقی 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 موسیقی